اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو دوستو ماشاءاللہ سے ایک اور سیٹ اپ بنانے کا کام شروع کر لیا ہم نے تو میں نے کہا آپ کو دکھاتے ہیں دکھائیں گے جی تو جو اینا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں دیکھیں نرا دوک فریم جو اینا یہ پڑے ہیں یہ طرح چھوٹے بن گئے ہیں تو پہلے جو میں سوچ رہا تھا وہ یہاں سے لے کے جو ہے نا یہ دروازہ کا انڈ یہاں سے نا ادھر جوڑنے کا سوچ رہا تھا کہ یہاں سے اپنے کبوتر نکلیں اور اسی لیے نا یہ بڑے گا ہمارے کھوڑے میں چلے جائیں دوز کے تو یہ ہو جیے گا خون ہو جیے گا تو دوستو پھر مجھے سوچے نا یہ بھی ہے کہ نا کہ اپنی دوز ہیں نا یہ اس طرف کبوتروں کے پنجرے میں آ جائیں گی تو اکثر کبوتروں کو کھولتے وقت نا یہ اڑ بھی سکتی ہیں تو میں نے کہا سوچا ہے وہ یہ سوچا جی کہ یہ جو ہے نا یہاں سے یہ دوار نا ہم یہاں سے یہ جو ہے نا یہاں سے یہاں سے ہم سیدھا بنائیں یہ جو کہے جائیں یہ تھوڑا پیچھے کار لیں گے یہاں سے بلکل سیدھا بنائیں اور ادھر تک بنا دیتے ہیں یہاں تک یہ دیکھیں نرا یہ جالی مہارے پاس جو ہم نے پنجرہ بنائے تھا تو اس کی بچے جالی وغیرہ جو تھی بچگی سے ہوڑی تو میں نے کہا چلیں یہ کبوتر وغیرہ جو اپنے باہر گھومتے بھی رہیں گے اور دوسرا یہ سب سے بڑی بات اور گرمیوں میں جو ہے نا ان کو پانی وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے نہانے کے لیے تو وہ بھی جو ہے نا آسانی سے ہمارا کام بن جائے گا بن جائے گا تو یہ جگہ جو ہے نا یہاں تک جو ہے نا میں تقریبا یہاں تک یہ دیکھیں جہاں پر میرا پاؤں کا پاؤں ہے نا یہاں تک ہم جو ہے نا کیسے پیچھے کی طرف کو کھڑا بنائیں گے جس میں کبوتر یہاں پر گھومتے رہا کے دیں گے یہ ساری جگہ جو ہے نا یہ کھلی ہو جائے گی یہ چیزیں اٹھائی جائیں گی تو دو جو ہیں فریم تیار ہوئے ہیں بھی ان کو اور بھی بنانے ہیں فریم جالی نیچہ پڑی وہ بھی لگانے ہیں تو یہ دو چار دن کا جو کام ہے نا یہ دو چار دنوں تک یہ کام ہوئے گا تو دوستو جو بھائی میرے چینل پر ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گو میں اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مات بھولنا تو دوستو آپ کو بھی دکھاتا ہوں جی میں نے کہاں پہ وہ جو ہے تو مطلب کے فٹ کرنا وہ جال وغیرہ جو ہے اس کو میں دکھاتا ہوں جی آپ کو ایک میرے یہ دیکھیں جی ہم جو ہے نا اس کو یہاں پہ نا ایسے بلکل سامنے فٹ کریں گے اس کے ساتھ تو جب یہ فٹ ہوگا تب بڑا ہی پیارا جہا لگے گا اور کبوتر جب یہ اندر تھاپے لگائیں گے تب بھی بڑے پیار لگا میرا میرا فیصلہ یہاں گا تھا پھر جب میں نے ڈاوز کا دیکھا تو ڈاوز ہی در جہا سکتی تھی اس وقت سے پھر میں نے کی کرنا پڑا تو دوستو تھوڑی روٹی بگیرہ چاہتے پڑی ہے کبوتر ان کو کل میں روٹی بگیرہ � دوران تو یہ کھا نہیں تھے رہے میں نے بڑا ان کی کوشش کیا کہ ویڈیو میں کھاتے رہیں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نہیں کھائیں گے ویڈیو بھی باندھ دے گی پھر بھی نہیں کھائیں گے تو ماشاءاللہ دوستو ویڈیو جب میں نے باندھ کیا ہے نا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ انہوں نے کھانی شروع کر دی تھی اور ماشاءاللہ کافی کافی کیا یہ ساری روٹی جو ہے نا ماشاءاللہ ساری روٹی کھا گئے تھے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے یہ کھا لی ہے انہوں نے رو میں نے ان کے اوپر رکھیا ہے کے جی میں مطلب کے کریٹ میں تو یہ فیمیر دیکھنی ہے یہ بھی بیٹھی ہی ہے جس کا میل دیکھے کہاں بیٹھا ہے تو دوستو یہ دو تین دنوں تھا کہ یہ جو ہے انہوں نے ہفتے دو ہفتے تاک جو ہے نا انشاءاللہ انڈے بھی دے دینے ہیں تو دوستو ویٹ کریں گے ان کے انڈوں وغیرہ کا تو یہ دیکھیں ان کا بہت جلدی ہے جس آپ کو بہا جانے کی تو جو آنا میں ان کو زیادہ تنگنی کروں گا تو فٹا فٹ سے جو آنا پہلے ہم کارلنے زیادہ بار بہت زیادہ گندگی وغیرہ ہوئی ہے تو ایک کبوتر نکل گیا تو گندگی کافی ہوئی ہے ابھی ایک بچہ آپ پارکٹانا وہ سامنے بیٹھا تھا تو یہ میرے خیال سے یہی اڑا ہے یہ دیکھیں وہ جا رہا شاید نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ اڑا بڑا پیارا تھا تو اڑ کے وہ پیچھے چلے گیا تو میں نے میں جب آئے ہوں تو ایک دم سے واضح ہی میں نے ادھر دیکھا تو وہ اڑ کے در کو جا رہا تھا تو یہ جو آنا چھاتا وغیرہ گندی ہوئی ہے تھوڑی بہت ایک دفعہ جب سیٹ اپ بنے گا تب صفائی کریں گے تو جو آنا صفائی کر کے پھر میں آپ سے نا ملکوں تھوڑی دیر میں فائنلی دوستو ڈوٹی دیکھیں جی یہ پڑی ہے بلکل صاف سی صفائی میں نے کیا پیچھے یہ دیکھیں وہاں سے پھر اڑ کے گھاندی در آگیا تو کوئی نہیں آنے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کبوتروں کا بھی بیسے بھی جو ہے نا انہوں نے آنا تو انہوں نے پھڑ پھڑ کر پھڑ پھڑ جو ہیں انہوں نے انہوں نے انہیں گوشش کرنی ہے تو ان کے پروں کی مددر سے بھی جو آنا صاحب در آجنہ ہے وہ کبوتر بڑا پیچھے جا کے انہیں لگیا تو کوئی نہیں اگر آیا تو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا وہ اڑا ہے آرہا سیدھے ہی شاید نہیں اڑا دی اڑا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنے کبوتروں کو بہاں نکال لیں تو دوستو میں ان کو بہاں نکال لوں تو بہاں نکالنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بہاں نکال کے پھر ملتے ہیں دوستو بھی میں نے کبوتر کھول لیا تو یہ کبوتر جو ہے نا وہ کسی کا پیچھے سے آیا تو بھی جو ہے نا وہ یہاں سے اپنی ہماری چھت کے اوپر سے گھوم کے نا چھت کے بلکل یہ پاس سے گھوم کے وہ پیچھے کی طرف کو گیا تو اگر آیا تو پھر آپ کو ضرور دکھائیں گے جی تو اپنے کبوتر مستی میں فول ادھر ادھر تھاپے لگا رہے ہیں تو اگر وہ آیا تو اترا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے جو ہے نا آزانیں بھی ہوئی ہیں تو میں ان کو روٹی ڈال کے آزانوں کے بعد پھر آپ کے ساتھ جو نا ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو دوستو روٹی میں نے ڈالی جائے دیکھیں ماشاءاللہ آج جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کے اندر فرق تو ایسا ہی جو ہے نا کبوتر کو آجت پڑھتا پڑھتی ہے پہلے بھی میں نے گھرین کر کے روٹی ڈالنے کے آدھر ڈال لیا تو پہلے وہ آدھر ڈال گئی تو دوستو وہ کبوتر جو آ رہا تھا وہ آتا تھا پیچھے کی طرف یہ دیکھیں نا ایسے لکے کے کام دیکھیں یہ کشی چھاتے پر گریہ سے آیا جانا نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس کے کام یہ کہاں آ گیا تو ابھی یہ کبوتر جو ہے گلتی سے باہر نکلا ہے اس کو بھی پکڑنا ہے میں نے اس کی فیمل کو جو آیا نا وہ نکالنا ہے باہر تو کبوتر پکڑ لیا اس کو جو چھوڑتے ہیں نا ابھی اس کے پار نکلا ہے تو میں اس کو اندر کر کے پھر فائنلی دوستو میں نے اس کو کیا جی بی بی اندر تو پیچھے اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ کبوتر کسی کے ایسے دوست نے اڑھائی ہیں تو وہ اڑے تھے بھی میں نے ایک چھوڑ دی کوئی نہیں یہ دیکھیں جنگلی دیکھیں درہا کہاں سے آ رہا ہے یہ گیا یہ گر کرسی گرہ میں راکھیں یہاں پہ پیچھے کی طرف بیٹھا ہوں نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو آج جو آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں کہ یہ کبوتر اڑ رہا ہے وہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہو میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں شاید آپ کو نظر آجے وہ آ رہا ہے وہ دیکھیں اپنا چھوڑ کر دیں کہ اپنا چھوڑ دیں کہ وہ جار رہا ہے وہ جار ڈisko اب چھوڑ رہا رہا رے ہ ہے یہ کی طرف کو اگل دیکھیں ذرا یہ آگیا موڑ گیا پیچھے کی طرف کو موڑ گیا پھر عجیب ناٹا کی انہوں نے کیا وہاں اڑتے ہیں آتے ہیں پیچھے کی موڑا یہ دیکھیں یہ بچہ آج اوپر بیٹھ گیا آج کل میں دو وائیڈ بچوں کے بھی جو ہے نا پر ہم نے کار دینے تاکہ جو ایک دفعہ پر پکے کار لیں پھر ان کو جو چھوڑیں گے گھومنے پھر نگلی اڑنے وغیرہ کے لیے تو دوستو بھی آپ کے ساتھ نا میں کار لوں تو دوستو وہ آیا وہ آیا کوئی کبوتر آیا نہیں ہے وہ پیچھے کی طرف پر چلیں گے تو اگر آئے تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کال کی ویڈیو میں پھر تو دوستو میل دیکھیں طرح گھڑک رہا اور فیمل جو ہے وہ ذرا مستی میں ہے یہ دیکھیں طرح یہ فیمل کو بھی باہر نکال رہے یہ اوپر بیٹھ گی جا کے اس کو بھوک نہیں لگی مجھے لگتا جو نیچے نہیں ہاری کھانے کے لیے تو دوستو روٹی رہ لیا تھا دیکھیں طرح ماشاءاللہ کیسے کھا رہی ہیں ماشاءاللہ بول رہی ہیں تو یہ دیکھیں اس کے کام دیکھیں کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے کری جاری بار بار تو یہ دیکھیں بی بی کبوتر آ رہا رہا سامنے سے کبھی ادھر جا کے انہیں لاکھ جاتا ہے کبھی پیچھے چلے جاتا ہے یہ بھی ڈاپ گئی جنگلی وہ آتا ہے آپ پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا ہے اگر آیا تو کال آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستو لائک لازمی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیا کریں تو ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کیا کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کر تو میری ویڈیو کو پسند آئے تو دوستو پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کر کے ضرور تانا کے ویڈیو کیسے لگی تب تک کے لیے اللہ حافظ